خواتین حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ اور میں چونکہ ہنسنے ہسانے سے متعلق میرا کام ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جہروں پہ میں مسکراتے میں کھیر سکیں تو جتنی دیر آپ یہاں موجود ہیں تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مزہ بھی آئے آپ ہنسنے بھی کچھ دیر کے لیے ہی سہی لیکن آپ کی ٹینشن دور کرنے میں آپ کا ساتھ ہوں یہ جو فرق نے بتایا نام کے حوالے سے یہ نام کے حوالے سے مجھے بچپن سے بڑے پرابلم گیا گلے نوخی زخطر تو میں جب ملتان میں تھا لکھنا میں نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا اس وقت چونکہ موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے تو خطوں کتابت ہوتی تھی میری کوئی تحریریں ایک صاحب پسند کرتے تھے پنڈی کے رہنے والے تھے وہ یہ سمجھے میں کوئی لڑکی ہوں انہوں نے مجھے خط لکھنا شروع کیا پہلا ان کا خط آیا کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے میں گھبرا گیا پھر میں نے کہا یہ کوئی فین ہے جس نے لکھا ہے میں جانتا ہوگا مجھے میں نے کہا ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ان کے خط آنے شروع ہوگئے آپ کی تحریر بہت اچھی ہوتی ہے کوئی مذکر مونس کا انہوں نے جملہ استعمال نہیں کیا تو ایک دن انہوں نے خط لکھا جسے پڑھ کر میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ جو جملہ تھا بڑا خطرنا تھا انہوں نے لکھا تم نخرے بہت کرتی ہو میں نے پھر انہوں نے ان دنوں میری شیف بڑھی ہوئی تھی رمضان کے دن تھے میں نے وہ تصویر ان کو اپنی پھیجی انہوں نے تصویر دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک جملے کا خط لکھا کہ صوفی تیرا ککھنا ربے میں دے مانوی رازی کار لیا چکہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں گرر فرینڈ اور بوائر فرینڈ کے حوالے سے تو میں ایک آرٹیکل آپ کو پیش کر رہا ہوں اگر آپ سن لیں گے توجہ سے تو آپ زیادہ انجائز کر رہے گے نہ بھی سنیں گے تو آپ کی مرضی فادی ندرات ہمارے ایک دوست ہیں جنہیں جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ اس کے شروع میں دی لگاتے ہیں دی ایچ ای دی شروع مثلا ان کی پسندیدہ ڈیشز ہیں دی دال ماش دی کریلے دی پندیا اور ان کے پسندیدہ فلمیں ہیں ان کی دی مولا جات دی گجردہ کھڑاک دی ٹائٹینک جب ان کی شادی ہوئی تو نیا نیا سسرال تھا ان کی داوتے ہوتی تھی کھانے ہوتے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا دی سسرال جب ان سے ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ بھڑی مجھے دی سسرال نے دی ہے اے سوٹ میں نکھ دی سسرال والو آئے اب ان کی شادی کو ہو چکے ہیں اٹھارہ ساتھ سسرال کے ساتھ دی وہ اب بھی لگاتے ہیں لیکن اب بعد میں لگاتے ہیں اور جیسا فروغ نے کہا میں دونوں آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں گوائی فرینٹ کی اور گل Briefینٹ کی پہلا آرٹیکل ہے جی گل فرینٹ کی سن لے بہلے سن لے پھیر شواطہ اگر آپ کسی کی گرر فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کسی کی گرر فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں اور اگر نہیں تو پھر وہ خوش قسمت ہیں میرا مشاہدہ ہے کہ گرر فرینڈ بنانے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں بندہ بے شک ساری زندگی گھر میں کتو گوشت کھاتا رہا ہو لیکن جیسے ہی اس کی کوئی گرر فرینڈ بنتی ہے وہ اچانک پیزا کھانے لگتا ہے کپڑے بھی اس دنی کر کے پہنتا ہے اور ہر چوتھے روز نہانا بھی شروع کرتا ہے یہی حال لڑکی کا بھی ہوتا ہے آپ نے آج تک کسی ایسی گرر فرینڈ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جس نے اپنے بوائی فرینڈ سے نام چھولے کھانے کی فرمائش کی ہے لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ایسی کوئی فرمائش کی تو بیٹھے بٹھائے ڈیگریٹ ہو جائیں لہٰذا یہ سٹارٹ ہی زنگر برگر سے لیتی ہیں یہ کبھی کبھی خود بھی لڑکے کو فون کر لیتی ہیں لیکن ایک منٹ کی گفتگوں کے بعد ہی اسے احتیاطا بتا دیتی ہیں کہ اگر میرا فون بند ہو جائیں تو پلیز تم کر لینا اور پھر ٹھیک ایک منٹ بعد یہ کوئی بات کرتے کرتے ہیں اچانک فون بند کر دیتی ہیں ایسی گرل فرنڈز ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف آپ ہی سے بات کرتی ہیں ورنہ ان کے لیے کسی اور کے پاس کوئی وقت نہیں ایسے میں اگر آپ کبھی رات کے دو بجے ان کو چیک کرنے کے لیے فون کریں تو اکثر کے فون سے یہی آواز آئے گی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر پچھلے تین گھنٹے سے بسروف ہے اور اگر آپ شکوا کریں اور اگر آپ شکوا کریں کہ اتنی رات کو کس سے بات ہو رہی تھی تو اس کا جواب دینے کی بجائے یہ رونی صورت بنا کر کہتی ہیں شکیل تم مجھ پر شک کر رہے ہو شکیل تم مجھ پر شک کر رہے ہو اپنی بڑیہ بڑھ ظاہری بات ہے شکیل صاحب اس جذباتی حملے سے کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں لہٰذا فوراں گھگیا کر کہتے ہیں کیسی بات کر رہی ہو جان میں اپنے باپ پر تو شک کر سکتا ہوں تو کر دیں میرا لڑکوں کو مشورہ ہے کہ گرل فرنڈ کم از کم ایسی ضرور بنانی چاہیے جو بہرحال آپ جتنا ضرور پڑھی لکھی ورنہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم اے پاس لڑکے کی میٹرک پاس گرل فرنڈ اکثر اس بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے کہ تم نے مجھے موبائل میں رینگٹو نے کیوں نہیں پرواہ کے دی اسی طرح ایک ایسی گرل فرنڈ جو آپ سے تعلیم میں زیادہ ہو وہ ایک اور طرح کی مصیبت بن جاتی ہے فرض کیا لڑکا میٹرک ہے اور لڑکی ایم اے تو اس کا ہر دوسرے دن یہی شکوا ہوگا خدا کے لیے نظیر کبھی تو تھنکے کپڑے پہن کر آ جائے کوٹ پینٹ کے نیچے جوگر کون پہنتا ہے اب بھلا نظیر کیسے بتائے کہ اس نے جوگر پہلی دفعہ نہیں پہنے کوٹ پینٹ پہلی نفع پہنے گرل فرنڈز کو اٹھتے بیٹھتے یہی فکر ہوتی ہے کہ لڑکا اسے کوئی عام سی لڑکی نہ سمجھ بیٹھے لہذا ہر وہ لفظ جو لڑکا سننا چاہتا ہے یہ اس پر حیرت کا اظہار کر دیتا ہے مثلا لڑکا کہے کہ جانو تربوز کھاؤ گی تو یہ آنکھیں پھار کے کہتی ہے تربوز وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد لڑکے کو سمجھانا پڑتا ہے اشاروں کنائوں سے کہ بی بی یہ تربوز ہوتا ہے بات سمجھ میں آتے ہی یہ کہتی ہیں وہ ہو وارٹر میلن کہو لے تربوز تو میں نے کبھی نہیں سنا حالانکہ خدا گواہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کے گھروں میں وارٹر میلن تو دور کی بات تربوز بھی نہیں کہا جاتا بلکہ اببا جی گھر میں گھستے ہی آواز لگاتے ہیں اببا جی گھر میں گھستے ہی آواز لگاتے ہیں لیکن یہ دوانا پریچرا اچھا لڑکوں کو مزا آ رہے ہیں لڑکیوں کو مزا آ رہے ہیں کس کو مزا آ رہے ہیں الحمدلہ کہاں پر ہے وہ جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں وہ بلکل لاسٹ میں یار اپنی اپنی سیٹوں کو بیٹھو یہ کہاں رہے ہیں اور مجھے دونوں پر مزا آ رہے ہیں کچھ لڑکوں کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں میں آخری جملہ یہ بتاتا ہے یہ انگلیش بولنے کی اتنی شکیر ہوتی ہیں ہمارے محلے میں میں کہیں پڑھاتا بھی ہوں کچھ جگہ پہ یونیورسٹی گارہ میں الیکشن دینے کا موقع ملتا ہے ایک ہماری محلے دار ہے لڑکی وہ کہہ لے کہ سر یہ جوよ نا ہمارے ساتھ والے ہمسائے یہ تو بالکل پنڈو میں نے کہا وہ کیسے کہنا لگی یہ پتہ ہی نہیں شوارما کیسے کھاتے ہیں میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے کہنا لگی سر کل ہم گئے تھے شوارما کھانے تو یہ جو ہمارے ساتھ والوں کی پنڈو لڑکی بھی ہمارے ساتھ تھی اسے پتہ ہی جلا شوارما کیسے کھاتے ہیں جیسے ہی اس نے شوارما کا پہلا بائٹ لیا نا سارا شوارما نیچے سے چھو گیا تو بوائی فرینڈ سن لیجئے کچھ رائنے بوائی فرینڈ بڑی چیز ہوتے ہیں اور دنوں درات بوائی فرینڈ بڑی چیز ہوتے ہیں یہ جس نڈکی سے سچے پیار کی قسمیں کھاتے ہیں رات کو اسی کی تصویر موبائل پر دوستوں کو دکھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں بچی چیک کر انہوں نے ہر لڑکی کا نام گڑیہ رکھا ہوا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کی جذباتی قفیت میں کوئی اور نام نامو سے نکل دے بوائی فرینڈز کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح گرل فرینڈ کی سہینی کا موبائل نمبر حاصل کیا جائے اگر اس کا نمبر مل جائے تو چار دن بعد اس کی سہینی کا نمبر ڈھونڈنے میں لگ جائے یہ بوائی فرینڈ گھر میں اپنی والدہ کو بیبے اور والد صاحب کو اببا جی کہتے ہیں تاہم لڑکی کے سامنے ڈیاد اور مام سے نیچے نہیں آتے بوائی فرینڈ ایک جملہ بڑے تواتر سے بولتے ہیں گڑیہ مجھے کاروں کوٹھی اور پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں میں چاہوں تو ایک دن میں کروڑوں کو ماہ سکتا ہوں گڑیہ دل چاہتا ہے تمہارا ہاتھ پکڑ کر سنگھا پور نکل جاؤں حالانکہ خدا گواہ ہے سنگھا پور تو بہت دور ہے ان کی جیل میں خان پور تک کرایا نہیں ہے ایسے اکثر بوائی فرینڈ ڈڑکی پر روب ڈالنے کے لیے اسے بتاتے ہیں کہ جب تک میں ہفتے میں دو لیوائیز کی نئی شرٹیں نہ پہن لیں مجھے سکون ہی نہیں ملتا حالانکہ کسی دن ان کی شرٹس کو غور سے دیکھا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں ان میں سے اکثر کی شرٹیں اس وقت بنتی ہیں جب اببا جی کی دھوتی میں بور آنے لگتے ہیں حدیر ادرات میں نے چونکہ ہسی کا موقع ہے کچھ فردیات ہے میں وہاں خدمت پیش کر رہا ہوں کچھ لوگ بڑے آرام سے ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جب تک تفصیل کا پتہ نہ چلے یہ کنفرم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ مثلا میری ایک سکی کلاس فیلو کی منگنی ہوئی تو اس کی ساتھا اور معصوم سی والدہ نے مجھے بتایا میں نے پوچھا ماں جی لڑکا کیا کرتا ہے کہنے لگے پہلے سکیٹ بینٹ میں لگا تھا اب پان سگرٹ کا کھوکہ لگاتا ہے میں نے پوچھا سکیٹ بینٹ اور پان سگرٹ کے کھوکے کا کیا تعلق ہے کلاس فیلو سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا میری تو منگ نہیں ہوئی ہے بل آخر میں نے لڑکوں والا سو پوچھا کہ لڑکا کب سٹیٹ بینٹ میں لگا تھا اور جب آپ بتا رہے ہیں کہ اب اس کا پان سگرٹ کا کھوک ہے پہلے وہ سٹیٹ بینٹ میں لگا تھا انہوں نے جواب دیا پچیس اگست 1998 کو رات پونے ایک بجے وہ سٹیٹ بینٹ میں لگا تھا میں نے پوچھا وہ کیسے کہنے کہ لڑکا اصل میں پہلے رکشہ چلاتا تھا پچیس اگست کو اس کے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سیٹا سٹیٹ بینٹ میں جا لگا خواتی مدرات مرد کو عشق ہو جائے تو وہ اس سلسلے کو مزید پروان چڑھانے کے لیے کسی قریبی دوست سے مشکل لیتا ہے مستورات عموماً اس مقصد کے لیے گھر کی ماسی سے رابطہ کرتی ہے حضرات عشق میں گرفتار ہوں تو سب سے پہلے ڈیڑھ سو والی ہینڈز پری خریدتے ہیں خواتین پہلی فرصت میں نئی سم خریدتے ہیں میرے ایک دوست اس کا نام شیر شاہ تھا اس نے مردانہ پن کی جگہ زنانہ پن شامل کر کے اپنی محبوبہ کو شیر بھیجا آپ نے وہ شیر سنا ہوگا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا انہوں نے جو شیر بھیجا وہ یوں بھیجا لڑکی کو چونکہ بھیجا تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی اسی وقت اسی وقت بریک اپ ہو گیا میں یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جتنی بھی اچھا اتضام انہوں نے کیا میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ ساری بچیاں بھی آئے ہوئے ہیں لڑکے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ خوش ہو کے جائیں ایک صرف آپ سے گزارش کرنی ہے ایک آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بات کو سمجھتے ہیں تو میری ایک نصیحت آپ نے ماننی ہے کل ویلنٹائن ڈے ہے کوئی پریز نہ کرنا